پرسپشن یہ تھا کہ قابل میں طالبان کے بیٹھنے کے بعد پاکستان ان دھماکوں ان خودکش حملوں سے محفوظ ہو جائے گا ایک بار پھر کتھ کچھ حملے کے نتیجے میں کل ہمارے چار جوان شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں اور اس حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول بھی کر لیے تو کیوں مضمت نہیں کی اگر واقعی افغان طالبان یا پاکستان کا کوئی مل ملاب نہیں ہے آخر دبیلہ مجاہد نے کیوں مضمت نہیں کی قابل میں افغانستان میں جسے ہمارے چیف نے کہا کہ سب کچھ اچھا ہے اتنا اچھا بھی نہیں تھا گورواریا کہتا ہے کہ بھارت اپنے ٹینکس افغانستان میں باغی قوتوں کو فرام کرے اور ویسے بھی بھارت نئے ٹینکس خریدنے بھارت کی ہاتھوں کی کٹ پتلی جس نے بھارت کی شہ پر سی پیک کو نشانے پر رکھا اور کل بھی کوئٹا میں اس نے موقع دیکھتے بزدلانہ وار کیا اور کل کوئٹا میں جو ہوا کہ ایک بار پھر کوئٹا کو لہو میں نہلا دیا گیا اور یہ لہو ہمارے چار بہادر ایپسی جوانوں کا بہا کتکش حملے کے نتیجے میں کل ہمارے چار جوان شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں اور اس حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول بھی کر لیا اب آپ دیکھیں ناظرین کہ ایک طرف افغانستان میں امن کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ایسے میں بھارت کے زیرے اثر ٹی ٹی پی کاربائیاں کرنے سے باز نہیں آتی اب افغانستان کے وہ علاقے جہاں بھارت کہہ سکتے ہیں کہ بھارت ان علاقوں میں پر مار سکتا تھا اب وہ علاقے بھی ایک ایک کر کے ذرا دیکھئے کہ افغان طالبان کے کنٹرول میں جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی پاکستان کے خلاف پروکسی وار کا کھیل بھی چوپٹ ہو گیا اب یہ جو گورو آریہ جیسے کیا کومیس کے لیے یہ لنڈے کے فوجی یہ کراچی وار اس کو لنڈا بازار کہتے ہیں پنجاب میں لنڈا بازار کہا جاتے ہیں لنڈے کے یا لنڈے کے جو فوجی ہیں نا یہ گورو آریہ جیسے اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہر مہینے افغانستان میں فوج کھڑی کرنے کے لیے سو میلین روپے دیں گے ٹینکس دیں گے ہیلیکاپٹرز پر ہم کریں گے بس کسی طریقے سے افغانستان میں دو لاکھ کی فوج بنائی جائے جو پاکستان کے خلاف تقریبی کارروائی کرنے کے لیے استعمال کی جا سکے اور اس بنائی گئے فوج کی بھارت دیگر معالی کے ساتھ مل کر ہمایت بھی کرے گا گورو آریہ کہتا ہے کہ بھارت اپنے ٹینکس افغانستان میں باغی قوتوں کو فرام کرے اور ویسے بھی بھارت نئے ٹینکس خریدنے والے اور ویسے بھی پاکستان نے بھی انیس سو پینسٹرٹ کی جنگ میں بھارت کے ٹینکوں کو تباہ کیا تھا برباد کر کے رکھ دیا تھا اب میں گورو آریہ سے پوچھتی ہوں کہ تمہیں انیس سو پینسٹرٹ کی جنگ یاد آگئی ہوگی نا جس میں تمہارے ہزاروں ٹینکس کو تباہ کر دیا تھا اور یہ گور سے زیادہ میری بات سن لو گورو آریہ ٹینکوں کی بات تمہارے موز سے اچھی نہیں لگتی جچتی نہیں ہے اور تم جہاز اور ہیلی کوپٹرز کی بات بھی کرتے ہو اور آج شیخ رشید صاحب نے انہوں نے بھارت پر تابر توڑ حملے کیے اور کیا کہتے ہیں شیخ صاحب کہ جی خطے میں سب سے زیادہ بھارت کو موکی کھانا پڑی ہے بلکل صحیح کہتے ہیں بھارت کی فانے سامنے ساری سرمایہ کاری تباہ ہو گئی بلکل صحیح اور اسے پیٹ میں درد ہے کہ اس نے جو نقشہ بنایا تھا اور جو ان کے کیمپ تھے وہ سب ختم ہو گئے سوچئے سب ختم اب یہ بات شیشے کی طرح صاف ہے لیکن عام طور پر یہ جو آپ نے دیکھا کہ خود پہلا تو وہ آئی ایس آئی ایس کے آگئی خوراسان انہوں نے ایسا حملہ خود کش کیا اور پھر اب جو ہے خاص طور پر جو کوئٹہ میں دھماکہ ہوا جس کا پاکستانی طالبان نے زمداری قبول کی اگر عام طور پر سوری تو سے کچھ لوگاں خیال ہے کہ نہیں افغانی پنجابی پاکستانی طالبان ایک ہیں ان کی قیادہ القاعدہ ایک ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں بھی اور خاص طور پر آج زمی اللہ مجاہد جب آئے تھے اگر آپ جیسا کوئی آدمی ہوتا یا کوئی میرا جیسا صحافی تو ان سے یہ پوچھتا کہ آپ اس پاکستانی اگر نام نیار اگر کوئی ہے تو اس کی آپ نے مضمت کیوں نہیں کی اور خود کش حملوں کے حوالے سے آپ کو علم ہے افغانی یا پاکستانی طالبان کا کوئی ریکارڈ جو ہے ماضی کا کوئی بہت اچھا نہیں رہا ہے یہ جو ہمارے ہاں اتنے جو چھاسی کے قریب خود کش حملے ہوئے تو کیوں مضمت نہیں کی اگر واقعی افغان طالبان یا پاکستان کا کوئی میل ملاب نہیں ہے مجاہد بریلیل صاحب یہ ایک پریس کانفرنس تھی اس کے اندر فواد چودری صاحب بھی بیٹھے تھے اور اس کے اندر انہوں نے یہ بقاعدہ اکنالیج کیا کہ آج پاکستان میں کوئی ایک ایسا جو ہے ناخشکوار واقعہ افغان طالبان یا پھر جو افغان مہاجرین ہیں ان کی طرف سے نہیں لیکن اگر جو پاکستانی طالبان نے تو قبول کیا نا پاکستانی طالبان نے جو قبول کیا کوئیٹا کا حملہ اس کی آخر مجاہد نے کیوں مضمت نہیں کی اس لئے کہ اہم آدمی یہی سمجھتا ہے کہ تمام یہ طالبان ایک ہیں نہیں میں آپ ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا جو انہوں نے بولا انہوں نے بقاعدہ کہا کہ ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے لیکن ساتھ کے ساتھ ہم پاکستان کی سرد کو کسی صورت بھی جو ہے وہ کمپرمائز ہونے نہیں دیں گے یہ چھے چھے نوجوان چھے جوان شہید ہوئے ہیں اس کے معنی ٹی ٹی پی کا نیٹورک موجود ہے جو نے کیا ذمہ داری قبول کی مضمت کی حق کیا افغان طالبان نے ذہمت نہیں کی سبیل اللہ صاحب نے کہ پاکستان جو اتنی بڑی قربانی دیتا ہے کہ ان کی مضمت کی آتی عام لوگوں کا یہی پرسپشن ہے کہ پاکستانی افغانی طالبان ایک ہی ہیں بیت اللہ محسودوں حکیم اللہ محسودوں ولی اللہ محسودوں ان کے القاعدہ ہو ان کے سرپرس مجاہد صاحب مجاہد صاحب پرسپشن جو ہیں وہ ریالیٹیز نہیں ہوا سوچنے کو تو بہت ساری چیزیں سوچی جاتی ہیں لیکن کیا وہ حقیقت ہوتی ہیں میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا طالبان جو پاکستان کے ہیں ان کا نیٹورک صرف اور جو ہے وہ افغانستان میں کیا پاکستان میں کچھ نہیں ہے پاکستان میں بھی تو موجود ہے نا پرسپشن یہ تھا کہ قابل میں طالبان کے بیٹھنے کے بعد پاکستان ان دھماکوں ان خود کے شملوں سے محفوظ ہو جائے گا اور آج جو طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے جو تقریر کی جو پریس کانفرنس کی وہ بھی اہم تھی کہ بہرحال یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ قابل میں افغانستان میں جسے ہمارے چیف نے کہا کہ everything will be okay یعنی سب کچھ اچھا ہے اتنا اچھا بھی نہیں تھا بہرحال کوئی تین ہفتے ہونے کو آ رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی کوئی حکومت کی تشیل کے سسلے میں کبھی پچھلے جمعہ کہا جا رہا تھا اب آبائی بڑھ گئے اور ابتدا میں کہا جا رہا تھا کہ سپریم کمانڈر جو ہیں یا امیر ہوں گے یا جس طرح آیت اللہ کو ایران میں جو مقام حاصل ہے وہی ملہ حیبت آخونزادہ کو ہوگا لیکن اب کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس پر کچھ تبدیدی آئی ہے اور ابھی تک شاید میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اندرونی لڑائی ہے ابتدا میں ہوتا بھی ہے کوئی ملہ محمد آخونز کو امیر اور سربراہ مملکت کہا جا رہا ہے پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ملہ عبدالغنی برازر کہتے ہیں جی وزیر آزم ہوں گے ان کا بڑا اہم مودہ ہوگا پھر خارجہ میں پہلے ایک ایسے صاحب کا نام آ رہا تھا غالباً شبیر خان گئی جو پرو انڈیا ہوتے تھے لیکن اب کوئی ملہ امیر خان مکی کا کہا جاتا ہے پھر سراجدین حکانی کا یعنی کہنا مثلا یہ ہے کہ ملہ ویعقوب کا کہا جا رہا تھا کہ جی انہیں دفع دیا جائے گا تو ابھی تک کچھ نام گمنام ہیں لوگوں کے لیے جو نون نائم ہیں ان کا تینی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ابھی تک کوئی عام طور پر آپ میرے علم ہیں کہ کوئی شیڈو کیمنٹ غالباً اتنا سرپرائز اتنا اچانک ہی آئے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی آ جائیں گے اسی لیے حکومت کی تشکیل میں پرابلم ہو رہی ہے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے آپ کو بتایا ہر حکومت کسی بھی معاشرے کے اندر حکومت کی تشکیل میں کچھ گباتیں ہوتی ہیں مشکلات ہوتی ہیں لیکن یہ کہنا میرے خیال میں غیر مناسب ہوگا کہ ان کو علم نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی آ جائیں گے بلکل ان کو علم تھا دیکھیں بنیادی طور پر اس میں میرے خیال میں کوئی آپس میں کوئی ایک اختلاف رائے ہوتا ہے بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اختلاف اس بنیاد کے اوپر چلا گیا کہ آپس میں لڑا